دنیا کی اہم خبروں کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں آج کے بلیٹن کی شروعات کرتے ہیں سنیوک ترب امیرات سے آ رہی ایک بے حد اہم خبر کے ساتھ یمن کے میزائل حملوں سے محفوظ نہیں ہے امریکہ یو اے ای میں امریکہ کے فوجی اڈے پر یمن کے میزائل حملے سنیوک ترب امیرات میں از زفرہ میں امریکہ کا ایئر بیس کھاڑی میں امریکہ کے سب سے اہم اڈوں میں شامل ہے یمنی بلوں نے جوابی حملوں میں صرف سعودی عرب یا سنیوک ترب امیرات کو ہی نشانہ نہیں بنایا بلکہ اس اڈے پر بھی میزائل داغے ہیں اور اس کا اعتراف اب خود امریکی ادھکاری کر رہے ہیں امریکی ادھکاریوں نے یمن کی جوابی کارروائی کی بات قبول کرتے ہوئے کہا کہ یمن سینہ نے جنوری دو ہزار بائیس میں اس ائر بیس پر کئی میزائل داغے تھے امریکہ کی ٹیبلیٹ میگزین نے اس حملے کے بارے میں ریپورٹ دیتے ہوئے کہا کہ سترہ جنوری کو ہوئے اس حملے کو امریکی سینہ دنیا کی نظر سے بچائے رکھنا چاہتی تھی اگر ان میزائل حملوں کی خبر دنیا کے سامنے آ جاتی تو امریکہ کی ساکھ مٹی میں مل جاتی ٹیبلیٹ کی ریپورٹ کے مطابق یہ حملے یمن سینہ نے کیے تھے جو اززفرہ میں تینات امریکہ کے سبھی میزائل ڈیفینس سسٹم کو چھکاتے ہوئے اپنے ٹارگیٹ کو بھیدنے میں سفل رہے یمن کی یہ میزائل حملے اتنے سٹیک تھے کہ خود امریکہ کے فوجی افسروں نے مانا کہ یمن نے میڈیلیسٹ اور خاص کر کھاڑی کچھتر میں اس کے سب سے اہم اڈوں میں شامل اززفرہ ائر بیس کو کامیابی سے نشانہ بنایا یمن کی اور سے کیے گئے اس میزائل حملے میں امریکی ائر بیس کے نزدیک موجود آئیل فیسلیٹیز کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا ہماری اگلی خبر اومان ساغر میں اسرائیل کے ائیل ٹینکر پر ہوئے حملے کو لے کر ہے امریکہ نے ایک بار پھر ان حملوں کا ذمہ دار ایران کو بتایا اومان ساغر میں اسرائیلی کمپنی کے ایک ائیل ٹینکر پر ہوئے تتھا کتھت حملوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے امریکہ نے اس حملے کا آروپ ایران کے سر مندتے ہوئے کہا کہ یہ حملہ ایران نے کیا ہے امریکہ کے راشتیے سرکشہ صلاحکار جیک سلیون نے دعویٰ کیا کہ ایران نے ڈرون کی مدد سے اسرائیل کے ائیل ٹینکر کو نشانہ بنایا ہے جس پر لائی بیریہ کا جھنڈا لگا ہوا تھا امریکی ادھیکاری نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ ہم انتر راشتیے جلک شیطر میں ایک کاروباری ٹینکر پر ہوئے اس حملے کی کڑے شبدوں میں نندہ کرتے ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکہ کا یہ بیان ایسے سمیں آیا ہے جب اس گھٹنا پر اسرائیل، اومان، لائی بیریہ یا ایران کی اور سے کوئی بھی ٹپنی نہیں کی گئی ہے ہاں ایران کی نیشنل سیکیورٹی کانسل کے قریبی ایک میڈیا نے یہ دعویٰ ضرور کیا ہے کہ ایران نے کہا ہے کہ ان حملوں کا ذمہ دار خود اسرائیل ہے غور طلب ہے کہ کل ایسوسییٹیٹ پریس نے اومان ساغر میں ایک اسرائیلی آئل ٹینکر پر حملے کی خبر دیتے ہوئے کہا تھا کہ ایک اسرائیلی عرب پتی سے جڑے اس تیل ٹینکر کو اومان کے تٹ پر ایک بم لے جانے والے ڈرون نے ٹکر مار دی ہے علاقے میں شپنگ کی نگرانی کرنے والے ایک بلٹش سینی سنگٹھن یونائٹیٹ کنگڈم میری ٹائم ٹریڈ اوپریشنز نے نیوز ایجنسی کو بتایا ہمیں اس گھٹنا کے بارے میں جانکاری ہے اور اس کی جانچ کی جارہی ہے یونائٹیٹ کنگڈم میری ٹائم ٹریڈ اوپریشنز کے ادھیکاری نے کہا کہ جس جہاز پر حملہ کیا گیا ہے اس کی پہچان لائی بیریہ کے جھنڈے والے تیل ٹینکر پیسیفک جرکون کے روپ میں کی گئی ہے یہ ٹینکر سنگہ پوریشتھت اسٹرن پیسیفک شپنگ کا ہے اور اس کمپنی کے مالک اسرائیل کے ارپتی کاروباری ایدان اوفر ہیں اسٹرن پیسیفک شپنگ نے ایک بیان میں کہا کہ گیس اور تیل لے جا رہے پیسیفک جرکون کو اومان تٹھ سے 150 میل یعنی لگ بھگ 240 کلومیٹر دور ڈرون سے نشانہ بنایا گیا کمپنی کی اور سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اس حملے سے کوئی خاص نقصان نہیں ہوا ہے ہم شپ کے چالک دل سے رابطے میں ہیں کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا شپ کو بھی جو معمولی سا نقصان ہوا تھا اس کی مرمت کی جا چکی ہے اگلی خبر عراق سے آ رہی ہے جہاں عراق کے ستہ داری گٹ بندن کے ورشت سدسیے نے کہا ہے کہ کچھ دیشوں کے راجدوتوں کی گتیویدھیاں عراق کی سرکشہ کے لیے خطرہ بن رہی ہیں امریکی راجدوت کی گتیویدھیاں دیش کی سرکشہ کے لیے خطرہ عراق کے راجدوت کی گتیویدھیاں دولت القانون کے نیتا نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ عراقی سماج میں امریکی راجدوت کی بڑھتی سندگد گتیویدھیاں دیش کی سرکشہ کے لیے گمبھیر خطرہ بن سکتی ہیں عراق کے پروپردھان منتری نوری المالکی کی ادھیاکشتہ والے دولت القانون گتیویدھیاں کے سدسیے عباس المالکی نے بغداد میں امریکی راجدوت کی گتیویدھیوں اور الگ الگ لوگوں کے ساتھ ان کی میٹنگز کے بارے میں چیتاونی دی ہے ایک نیوز ایجنسی سے بات کرتے ہوئے عباس المالکی نے کہا کہ عراق میں امریکی راجدوت ایسے کام کر رہی ہیں جیسے وہ کوئی بہت بڑی ادھکاری ہو وہ سمجھتی ہیں کہ وہ جو چاہیں کر سکتی ہیں وہ راجنیتک اور غیر راجنیتک لوگوں سے ملاقات کر رہی ہیں عباس المالکی نے کہا کہ امریکی راجدوت خود کو عراق کے کئی اچھا دھکاریوں سے بھی اوپر مانتی ہے عباس المالکی نے کہا کہ ہمارے پردھان منتری کے آدیش سے یہ بات صاف سمجھ میں آتی ہے کہ کسی بھی دیش کا راجدوت اپنے معاملوں کو انتر راشتی قانون کے مطابق تیع کرے اور عراقی سرکار تتھا ودیش منترالے کے ذریعے اپنی سیاسی ملاقات کا پروگرام تیع کرے عراقی راجنیتہ نے کہا کہ امریکی راجدوت کو ان انتر راشتی راجنیتک ملیوں کا سممان کرنا چاہیے جو میزبان دیش کی سمپربتہ کے لیے بنائے گئے ہیں عباس المالکی نے کہا کہ ان دیشوں کے راجدوتوں کو عراق کے قانون کے حساب سے چلنا چاہیے امریکہ اور کچھ دوسرے دیشوں کے راجدوتوں نے عراق کے راجنیتاؤں، ساماجی خستیوں اور سنگٹھنوں کے پرمک لوگوں سے عراق سرکار کی جانکاری اور اجازت کے بینا ملاقات کر کے عراق کی سمپربتہ کا مزاک اڑایا ہے عباس نے کہا کہ امریکی راجدوت کی حرکتوں سے عراق کی سرکشہ کو خطرے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کچھ دوتاواسوں اور راجدوتوں کی حرکتوں کے کارن عراقی سماج میں منمٹاؤ پھیل رہا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ حرکتیں اس وقت ہو رہی ہیں جب عراق کے پردھان منتری صاف شبدوں میں کہہ چکے ہیں کہ کسی بھی دیش کے راجدوت اور پرتی ندھی منڈل کو عراق سرکار کی اجازت کے بعد ہی عراقی ہستیوں سے ملاقات کا حق ہوگا اگلی خبر کے لیے ہم رخ کریں گے امریکہ کا جہاں امریکی سرکار کو قاسم سلیمانی کے ہتیاروں کی حفاظت کی بھاری قیمت چکانی پڑ رہی ہے قاسم سلیمانی کے قاتلوں کو بچانے کی بھاری قیمت چکا رہا ہے امریکہ آئی ایس آئی ایس کے آتنگ سے دنیا کو نجات دینے والے ایران کے لوگ پر یہ سینہ نائک جنرل قاسم سلیمانی کو جنوری دو ہزار بیس میں امریکہ کے تتکالین راشت پتی ٹرمپ کے آدیش پر اس وقت مار دیا گیا تھا جب وہ عراق کی اوفیشیل ٹریپ پر گئے ہوئے تھے قاسم سلیمانی کی ہتیہ میں مائک پومپیو اور برائن ہک نے خاص بھومی کا نبھائی تھی لیکن قاسم سلیمانی کی موت کے کئی ورش بیٹ جانے کے بعد بھی امریکہ کے یہ ادھیکاری ڈر کے سائے میں جی رہے ہیں بائیڈن پرشاسن کو ان دونوں کی حفاظت کافی بھاری پڑ رہی ہے اسوسییٹڈ پریس نے مارچ میں ایک ریپورٹ دیتے ہوئے کہا تھا کہ امریکی سرکار پومپیو اور برائن ہک کی سرکشہ پر ہر مہینے کم سے کم دو ملین ایک لاکھ پچھتر ہزار ڈالر خرچ کر رہی ہے امریکی سرکار نے ایک بار پھر مائک پومپیو اور برائن ہک کی سرکشہ بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے سردار سلیمانی کی دوسری برسی کے موقع پر پومپیو نے کہا تھا کہ دنیا بھر میں امریکہ کو گمبھیر مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایران کی اور سے امریکہ کے لیے جو خطرے ہیں ان کی ہمارے اتحاس میں کوئی مثال نہیں ملتی یہ بہت خطرناک اور ہماری حفاظت کے لیے گمبھیر مدہ ہے ایران ایک بے حد شکتی شالی دیش ہے غور طلب ہے کہ پومپیو کے اس بیان سے ایک دن پہلے ہی ایران کے راشت پتی سید ابراہیم رئیسی نے امریکی پرشاسن کو خبردار کرتے ہوئے کہا تھا کہ قاسم سلیمانی ایراک کے مہمان تھے وہ ایراک سرکار کی دعوت پر گئے تھے تم نے ایراک کے سوابیمان پر حملہ کیا ہے اور صرف ایک انسان کو نہیں بلکہ ایک پورے سماج کو قتل کیا ہے اس جگنیے اپراد پر کیا کیا جا سکتا ہے ان کے قاتلوں کو سزا ملنا ہی چاہیے امریکہ کے تدکالین راشت پتی اور اس اپراد میں شامل لوگوں سے انتقام لیا جائے گا ابراہیم رئیسی نے دو ٹوک شبدوں میں کہا کہ اگر ٹرمپ اور اس اپراد میں شامل لوگوں کے خلاف نشپکش عدالتی کارروائی ہوتی ہے تو ٹھیک ورنہ ہم امریکی پرشاسن کو صاف بتا دینا چاہتے ہیں کہ ایران اور ایرانی جنتا خود انتقام لینے کے لیے اٹھ کھڑی ہوگی ہمارا آج کا بولیٹن یہی ختم ہوتا ہے دیش ودیش میڈل اسٹ اور اسلامی جگت کی اہم خبریں پانے کے لیے ہم سے جڑے رہیں